لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول میرے پاک پروردگار کا اس امت پہ بہت احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کئی طریقے بنایا ہیں جنت میں داخل ہونے ان میں سے ایک طریقہ ہے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اس کا رشتدار ہو یا کوئی اور ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اس کا رشتدار ہو یا کوئی غیر ہو اور میں جنت میں میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوشت مبارک کو اپنی دو انگوشت مبارک جو ہے وہ بلند فرمائی امام مالک نے انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث لاتے ہیں اسے یہ متفقن علی حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہیں اور حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی